ہاں جی مسیروں کیا حال ہے سب کا میں ہوں عصد علی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنا گھر ڈاٹ پی کے تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے تو آج کا جو گھر ہمارے پاس موجود ہے یہ پروبیلی اس وقت کا راول پرنڈی اسلام آباد کا سب سے سستہ پانچ مرلہ ڈبلز چوری گھر ہے اوورال دس از افائیو مرلہ ڈیزائنر ہاؤس اور اگر میں اس کی ایمینٹیز کی بات کرو تو یہاں پہ ہمارے پاس الیکریسٹی اور پچھلے دنوں مجھے کافی لوگوں نے کہا کہ سب بھی آج کل اب یہاں کی ویڈیوز کافی لے کے آرہے ہیں تو سنوبر سیٹی کی زیادہ ویڈیوز لانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ ایک تو گھر کافی مناسب ہے اور یہاں کا ایٹموسفیر جتنی قیمت ہے اس کے لحاظ سے value for the money ہے اتنی قیمت میں آپ کو پنڈی سلامباد کی جو مین سوسائٹیز ہیں جس طرح پی ڈی 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 پاکستان ٹاؤن جنا گارڈنز نیولین کریج بی سیمیٹین اور آل دیس سوسائٹیز یہاں پہ آپ کو نوے نوے لاکہ ایک کروڑ کا تو صرف جس پانچ ملے کے پلوٹ ہو گئے تو ہماری وہ والی آرڈینس جو ہائے رینج میں ہاؤسز افورڈ نہیں کر سکتی ان کے لیے ہم یہاں پہ ہاؤسز لگے آ رہے ہیں تو سنوبر سٹی کے اچھی بات یہ ہے کہ اوورال یہاں کا سوفیسٹیکیڈڈ انوارمنٹ اندر سے بس ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو یہاں پہ لوگ رہتے ہیں زیادہ تر پڑے دیکھے لوگ ہیں جو کہ جابز وغیرہ کرتے ہیں میڈل کلاس اور لور میڈل کلاس سے بلونگ کرنے والا طب کا یہاں پہ زیادہ تر آباد ہے اس کے علاوہ یہ آرڈی ایسے اپروڈ بھی ہے اگر آپ آرڈی ای کے افیشل ویب سیٹ پہ جائیں تو you will find the name of snobber city in that افورال گھر کا گھر ہم front facing دیکھیں تو it is very modern یہاں پہ آپ کو rock wall دیا گیا ہے اس کے علاوہ horizontal linings ہیں along with that we have got these beautiful LED lights ہاں جی تو آج کی ہماری ویڈیو ہونے والے تھوڑی سی مختلف کیونکہ آج ہم اس گھر کی پرائس ریویل کریں گے بالکل ویڈیو کے سٹارٹ میں 1 کروڑ 5 لیک جو ہے وہ اس گھر کی پرائس ہے 5 ملہ ڈبل سٹوری ہاؤس ہے جس میں سے 2 bedrooms آپ کے ground floor پہ ہیں اور 2 bedrooms آپ کے first floor پہ ہیں اچھا پرائس شروع میں ریویل کرنے کے مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے جو مناسب گھر ہوتے ہیں کم range میں کیونکہ اتنی پرائس میں 5 ملہ ڈبل سٹوری گھر آپ کو پنڈی سامبات کی کسی society میں آج کی تاریخ میں نہیں مل رہا تو ہوتا یہ ہے کہ کافی سارے لوگ رابطہ کرتے ہیں اور وہ پھر پرائس وغیرہ پوچھتے ہیں اور پھر گھر اکثر اس طرح کا ایک دم بگ بھی جاتا ہے تو مسیروں معاملات کچھ یوں ہیں کہ جس کو بھی یہ گھر چاہیے اس سکرین پہ آپ لوگوں کو نمبر نظر آ رہا ہوگا آپ اس پہ فوری رابطہ کر رہے ہیں آپ کی call پک کی جائے گی اور آپ کو گھر وزٹ کروایا جائے گا ان کے اس آپ کو گھر پسند آئے گا تو آپ کو یہ گھر پچیز کر کے دیں گے گین آج کی اس ویڈیو میں میں یہ چیز ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس طرح کے گھر جو ہوتے ہیں وہ ایک دم بگ جاتے ہیں لوگ اکثر کیا کرتے ہیں دس دس دن بارہ بارہ دن گزار کے جو ہے وہ call کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی وہ گھر available ہے جب ہم کہتے ہیں کہ available نہیں ہے تو وہ تھوڑا سو افنڈ ہوتے ہیں تو ابھی ہم اس گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں اور اوورال گھر کے ایکسٹیریر آپ لوگوں نے دیکھا کافی زیادہ جو ہے وہ fancy تھا کافی زیادہ جو ہے وہ illuminated تھا سو سب سے پہلے ہم انٹر ہوئے اس گھر کے main ٹی وی لاؤنج سے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہاں پہ ڈرائنگ روم ہے ڈرائنگ روم میں اور ٹی وی لاؤنج کے درمیان میں کوئی separation یہاں پہ نہیں دی گئی اوورال جو گھر کا theme ہے that is pretty much decent کوئی ہمیں یہاں پہ overly saturated یا کوئی ہمیں high contrast والے colors وغیرہ نہیں نظر آ رہے اوورال ہمارے پاس ایک یہاں پہ sticky pack چھوٹا سا washroom بھی دیا گیا ہے ڈرائنگ روم کے ساتھ جو ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اکثر آپ کے مہمان باہر سے آتے ہیں تو گھر کی privacy جو ہے وہ maintain رہتی ہے اور گھر کو اگر ہم build quality کی بات کر رہے ہیں تو اوورال کسی جگہ پہ مجھے اس گھر میں same یا کوئی crack یا اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آئی اور اس کے ساتھ اگر ہم دیواروں کی بات کر رہے ہیں تو main دیواریں جو ہے اس گھر کی وہ 13 inches کی ہیں اور باقی دیوار جو ہیں وہ 9 inches کی ہیں اوورال build quality is looking very nice اور اتنا fancy نہیں ہے گھر جتنے یہاں پہ لوگ بنا رہے ہیں لیکن still جس طرح ویڈیو کے start میں نے یہ repeat کیا کہ یار اتنی price میں آج کلپنی اسلامباد میں بہت ساری society's میں plot بھی نہیں مل رہا سو ابھی یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہے جی open kitchen اور اس کے علاوہ this is the car porch جس میں آپ کی ایک گاڑی جو ہے وہ بہت سانی پارک ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم lamination کی بات کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس glossy lamination ہے electric hood ہے اس کے ساتھ stove دیا گئے kitchen میں اور granite کا ہمارے پاس counter top given ہے اور اوپر exhaust ہے آپ کا اس کے ساتھ ساتھ bedroom جو ہیں وہ ground floor پہ دو bedroom ہے simple سے bedroom ہے featured wall اس کی اچھی بنی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور گھر بھی ہمارے پاس یہاں پہ تھا six mirlar double story designer house وہ دو گھر تھے میں سے ایک گھر سیل ہو گیا ایک گھر still available اگر وہ بھی کسی نے purchase کرنا ہو one crore 25 lakhs اس کی demand ہے تو اب وہ بھی اس کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس یہاں پہ cupboard ہے three door اس کے علاوہ پیچھے laundry کا area جہاں پہ آپ کپڑے بغیرہ دھو سکتے ہیں اس کے ساتھ ابھی ہم جاتے ہیں اس bedroom کے ساتھ جو ہمارے پاس دیا گیا attached washroom vanities very nice overall tiles کا combination بھی اچھا ہے brown اور white color کا یہاں پہ combination دیا گیا اوپر electric exhaust ہے نیچے ہمیں جو ہے وہ ventilation کے لیے ایک چھوٹا سا spot دیا گیا اس کے ساتھ ہم ground portion کی ابھی second bedroom میں جاتے ہیں اور overall اگر میں بات کروں تو design wise اگر میں اس گھر کو number دیتا ہوں تو 10 minutes 8 دوں گا اگر build quality wise بھی اگر میں number دوں تو 10 minutes 8 دوں گا اور amenities کے حوالے سے بھی 10 minutes 8 number ملیں گے کیونکہ یہاں پہ آپ کی پانی جو ہے وہ available ہے اس کے ساتھ ساتھ electricity available ہے پانی available ہونا is a very big blessing کیونکہ آج کل پنڈی اسلامباد کی بڑی بڑی societies میں جو ہے جہاں پہ پانچ سکروڑ کے چار چر کروڑ کے گھر ہے وہاں پہ بھی پانی کے ٹینکر آ رہے ہیں تو اس گھر میں boring ہے which is a blessing of Allah اور اس کے ساتھ ساتھ G13 جس طرح آپ لوگوں نے ایک سر دیکھی ہوں کہ ویڈیوز ہماری G13 G14 اسلامباد کے expensive ترین sectors میں آتا لیکن وہاں پہ اگر آپ جائیں اور آپ جا کے دیکھئے گا کہ ہر گلی میں وہاں پہ آپ کو ٹینکر کھڑا وہ نظر آئے گا اگین ریپیٹ کرتا ہوں upstairs جاتے ہیں ہم پرائیس کا ذکر کرتے ہیں ویڈیو کے start میں میں پرائیس بتا چکا ہوں لیکن still ریپیٹ کروں گے جو اس گھر کی پرائیس ہے that is 1.5.000.000 which is slightly negotiable 1.5.000.000 اس گھر کی پرائیس ہے اور ابھی ہم یہاں سے second portion میں آ چکے ہیں second portion میں ہمارے پاس ایک یہ open area اس کے ساتھ ہمیں سامنے یہاں پہ terrace دیا گیا اور اس کے ساتھ سامنے آپ کے لئے موجود ہے ایک عدد جو ہے وہ bedroom bedroom میں اگر جائیں تو again similar ہمیں جو ہے وہ white color کی theming دی گئی ایک چھوٹی سی یہاں پہ cupboard دی گئی اس کے ساتھ اچھی بات یہ ہے کہ اس bedroom کے ساتھ بھی جو ہے وہ آپ کے لئے attached wash room given ہے جس میں آپ کی Indian seat ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس جو wash basin وغیرہ وہ کافی simple سا دیا گیا ہے اوپر ceiling ہمارے پاس جو موجود ہے یہاں پہ finishing اس کی اچھی ہے rope rights کا کام یہاں پہ ہوا ہوا ہے اور rental valley کو گھر بات کرو تو throughout the house اگر آپ اس پورے گھر کو rent out کرتے ہیں تو around 30,000 آپ rental yield یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں this is the main TV lounge of the second portion اور اس کے ساتھ پیچھے جو ہے انہوں نے اس کا open area بھی چھوڑا ہے اگر آپ وہاں پہ چاہیں تو بعد میں اپنی مرجی سے جو ہے وہ bedroom بنا سکتے ہیں اور full fledge یہاں پہ ground floor کی طرح آپ کا TV lounge موجود ہے جس میں آپ کا ایک ادت open kitchen اور LED lights وغیرہ یہاں پہ انہوں نے انسٹال کی ہیں اور kitchen کا similar designing ہے similar components ہیں جو آپ لوگ انہیں ground floor پہ دیکھیں تو comments میں لازمی آپ لوگ بتا دیا کریں کہ feedback اپنا کے ویڈیو میں کون سے ہم اور aspects ہیں جو discuss کریں اور جس نے بھی یہ گھر پر چیز کرنا ہے تو screen پہ دیا گیا number پہ call کریں آپ کوئی call for pick کی جائے گی اور اگر آپ نے گھر پر چیز کرنا تو آپ کو visit کر جائے گا یہ ہے ہمارا یہاں